پانچ راجیوں کے بدان سبا چناؤں کو دوہزار انیس کا سیمی فائنل کہا جا رہا ہے ان میں سے تین راجے مددردیش راجستان اور چھتیز گڑھے سے ہیں جہاں لوک سبا کی پینسٹ سیٹیں آتی ہیں دوہزار تیرہ کے بدان سبا چناؤں اور پھر دوہزار چودہ کے لوک سبا چناؤں میں ایم پی راجستان اور چھتیز گڑھ میں بی جے پی کی پرچند لہر تھی بی جے پی ادیش امی شاہ آج اسی لہر کو قائم رکھنے کے لیے کانگریس کے نیتا جوتی راجت سندیا کے گڑھ گوالیئر میں موجود ہے دوسری طرف کانگریس ادیش راہل گاندی آج وسندرہ راجی کو چناؤٹی دینے ان کے گڑھ دھول پر پہنچے ہیں تیسرا راجی چھتیز گڑھ ہے جہاں بی جے پی اور کانگریس کی سیدھی جنگ کا تیسرا کون بننے کے لیے عجید جوگی نے بی ایس پی سے ہاتھ ملا لیا ہے راجستان میں سات دسمبر کو ووٹنگ ہے یہ راجی بی جے پی اور کانگریس دونوں کے لیے بہت خاص ہے کانگریس ادیش راہل گاندی بیتے ایک مہینے میں دوسری بار راجستان پہنچے ہیں تو وہیں بیتے چار ہفتوں میں عمیشہ چھے بار راجستان کا دورہ کر چکے ہیں بی جے پی کو یہاں تھوڑی دکت ہے شاہد اسی لیے راجستان میں امیدواروں کی لسٹ کا انتظار لمبا ہوگا بھارتی امتہ پارٹی ایک وقتی کی پارٹی نہیں ہے یہ سنگٹھن ہے کارکرتاؤں کی پارٹی ہے تو پہلے یہاں پر ایک موٹا موٹا تیہ کریں گے اس کے بعد پارلیمنٹ بورڈ فائنل نے لے گا ہم چاہتے ہیں کہ یہ سوچی اگلے مہینے کے میڈل تک آجے مدیپردیش کی بات کریں تو یہاں پندرہ سال میں پیدا ہوئی سبتہ ویروڈی لہر کی کارٹ کے لیے بی جے پی نے زور لگا دیا ہے ایسی ایسٹی ایکٹ پر سوڑنوں کے اندولن سے مدیپردیش کی چناوی راجنی تیبی گرمائی ہوئی ہے پردان منطری یہ کہاں تھا مجھے پردان منطری نہیں ہو رہا مجھے چوکی دار جانتا ہے اب دیکھو لوگ بس لیں اب مزید دار یہ ہے انہوں نے آپ کو یہی بتایا کس کے چوکی دار کرنا چاہتے ہیں بتا پاکا اندل ہماری جی کی چوکی داری ہو لی چھتیس گڑھ میں بی جے پی اور کانگریس کے بیچ مقابلہ ہوتا تھا جسے اس بار عجید جوگی کی پارٹی نے بی ایس پی سے گڑ بندن کر کے دلچسپ بنا دیا ایسی ایسٹی بہول چھتیس گڑھ میں نقسلیوں کی نکیل کسنا بھی سرکشا بلوں کے لیے بڑی چنوٹی کانگریس یہاں گیار بی جے پی ووٹوں کا بکھراب روکنی کی چنوٹی جہل رہی ہے راہل گاندی کی پوری کوشش یہی ہے کہ وہ کانگریس کو بی جے پی کے ساتھ سیدھی ٹکر میں دکھا سکیں تو یعنی کی جس طریقے سے ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ چنوٹ تو پانچ راجیوں میں ہیں لیکن پیسٹ سیٹیں ان تین راجیوں مدھر پردیش راجستان اور چھتیس گھر سے آتی ہیں وہ پیسٹ سیٹیں جو ہم لوگ سبا کی بات کر رہے ہیں اس لیے ان تین راجیوں میں کیا ہونے والا ہے اس کو لے کر دلچسپی لوگوں کی بنی ہوئی ہے اور اس لیے اسے دوہزار انیس کا سیمی فانل بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر مدھر پردیش راجستان اور چھتیس گھر میں نتیجے بی جے پی کے پکش میں آئے تو یہ موڈی لہر دوہزار انیس میں قائم رہے گی اس کا سنکیت ہو سکتا ہے اور دوہزار انیس میں اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر کیا ان نتیجوں سے اس کو بھاپا جائے گا ہمارے ساتھ دیپتی جڑ رہی ہیں جو کی مدھر پردیش میں کیا اس وقت سیاسی سرگرمی ہے اور کس طریقے سے چنات کو لے کر تیاری ہے اس کے بارے میں بتائیں گی اس کے لیے ہمارے ساتھ راجستان سے ہمارے سیوگی منو جڑ رہے ہیں جو کی راجستان کا حال بتائیں گے اور وہاں پہ بھی بہت دلچسپ مقابلہ جو ہے وہ ہو رہا لیکن پہلے دیپتی کے پاس چلتے ہیں دیپتی مدھر پردیش میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں ہی پارٹیاں کانگریسوں یا بی جے پی دونوں نے زبردست طاقت جھوکی ہوئی ہے ہم اس شاہ وہاں دورہ کر رہے ہیں اس سے پہلے راہل گاندی دورہ کر چکے ہیں اور خاص کر کے یہ جو گوالیر بیلٹ ہے اس پر فوکس زیادہ ہے ایسا کیوں ہے دیکھے سوشان تو مدھر پردیش میں جو اسطھیتیاں ہیں اب کی بار بی جے پی کو جیت کا چوکہ لگانا ہے اور کہیں نہ کہیں کانگریس کے لیے کرو یا مرو کا چناؤں ہیں اور رہی بات گوالیر علاقے میں سب سے زیادہ دورہ کر تو جو اسطھیتیاں گوالیر میں بنی ہے مدھر پردیش میں جو ہے دو تین چیزوں کا ویروت سب سے زیادہ دیکھنے میں آرہا ہے ایک تو ایسی ایسٹی ایکٹ کو لے کے ویروت دیکھنے کو مل رہا ہے دوسرا مہگائی کو لے کر اور اگر ہم ایسی ایسٹی ایکٹ کی بات کریں ایٹروسٹی ایکٹ کی بات کریں تو گوالیر چمبل وہ عراقہ ہے جو مدھر پردیش کا جو راجستان سے بھی ٹچ کرتا ہے اور جو اتر پردیش سے بھی ٹچ کرتا ہے اور ان علاقوں کی جو پوری راجنیتی ہے وہ جاتی کا سمی کرنوں پہ چلتی ہے اور مدھر پردیش میں پچھلے دنوں جتنے بھی آندولن رہے ہوں ایسی ایسٹی ایکٹ کو لے کر وہ سب سے زیادہ گوالیر چمبل علاقے میں ہوئے اور دیش میں سب سے زیادہ موتیں دو اپریل کے اندولن میں مدھر پردیش میں ہی ہوئی تھی تو جو پوری راجنیتی جب وہاں کی جاتی کے سمی کرنوں پہ آتی ہے تو یہی وجہ ہے کہ وہاں پر سب سے زیادہ فرق دیکھنے کو مل رہا ہے اس وقت ہمیشہ آج مدھر پر ہمیشہ اس وقت گوالیر میں گوالیر شیوپوری گناہ تین جگہ وہ دورہ کریں گے اور سب سے بڑی چیز یہ ہے سوشان کی گناہ میں وہ روڈ شو کریں گے اور روڈ شو گناہ میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مہدر پردیش میں دو ایسی لوگ سبا کی سیٹے تھی جس میں سے ایک چھنڈوارا تھی اور ایک گناہ تھی جو بی جے پی کی رنگیتی میں تھی کہ آخر اب ان دونوں سیٹوں کو بی جے پی کس طرح سے جیس سکتی ہے کیونکہ چھنڈوارا کملنات کی سیٹے اور گناہ جو دینا دیتے سندھیا کی سیٹے تو گناہ میں جاتے ہیں روڈ شو کرنے کا بہت سیدھے طور میں مطلب یہ بنتا ہے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ سی ایسٹی ایکٹ کو لے کر جو سرکار نے قدم اٹھایا اس کو لے کر سبرنوں میں ناراضگی ہے دوسری طرف جو دلت ہیں یا دوسرے سماج کے لوگ ہیں ان میں بھی ایک ناراضگی سرکار کو لے کر ہے تو کیا سیٹ بٹوارے کو لے کر یا ٹکٹ بٹوارے کو لے کر بھی یہ ماتھا پچی بی جے پی اور کانگریس دونوں کو اٹھانی کر سکتی ہے اور اسی لیے ابھی دکت آ رہی ہے دونوں کو بلکل دیکھئے جب چناؤ کی شروعات ہوئی تھی تب تہ دونوں پارٹیوں نے یہ کہا تھا کہ ہم جو بھی ہوگا ہم جیت کا کینڈیڈیٹ لیں گے جو جیتنے والا ہوگا ویننگ کینڈیڈیٹ ہمارا چہرہ ہوگا تو ویننگ کینڈیڈیٹ کے نام پر کہیں نہ کہیں یہ جوڑ توڑ کرنے ہوں گے کیونکہ سوشانت میں آپ کو بتاؤں مدھے پردیش کا جو مالوہ علاقہ ہے وہاں پر کرنی سے بہت تیجی سے بڑھ رہی ہے جو آدیواشی علاقہ ہے جو نیمال کا وہاں پر تیجی سے جائز سنگٹھن آدیواشیوں کا بڑھ رہا ہے اور اس کے علاوہ جو پورا ایک انارکشی تورگ سپاک سزمات جو اپنے آپ کو کہلاتا ہے وہ بھی اب ایک راجنیتک دل بننے کے لیے آ چکا ہے چناؤ آیوگ میں اس کی اپلیکیشن ہے اور اس نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ وہ پوری دو سو تیس سیٹوں پر اپنے کینڈیڈیٹ اتارے گا تو کہیں نہ کہیں اگر یہ سب بہت زیادہ نہیں کچھ کر سکتے ہیں تو مدھے پردیش میں جیت کے سمکرن کو جرور بگاڑیں گے کہیں نہ کہیں یہ ووٹ کٹوا ثابت ہوں گے تو ان کے جو کینڈیڈیٹ میدان میں ہوں گے تو نشید ہی دونوں پارٹیوں کو جب وہ زیادہ پر تو یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جاتی کے سمکرنوں کو سنتولیت کر کے دیا جاتا ہے ٹکیٹ چھتری سمکرنوں کو سنتولیت کیا جاتا ہے اور ان سب کے اوپر کہیں کہیں چہرہ ہاوی ہوتا ہے اور کہیں کہیں پر یہ ہوتا ہے کہ میں یہ چہرے کو اگر ساتھ لے کر آئیں گے تو ٹھیک ہوگا لیکن اس بار جو سمکرن ہوں گے جیت کے وہ جاتیگت بھی ہوں گے چھتری ہوں گے لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ سب سے زیادہ سمکرن یہ دیکھا جائے گا کہ کون سا رکھتی ہوگا جو چھتری دلو سے اوپر اٹھ سکے گا جس کا چہرہ اس سے اوپر ہو یعنی اس چنوٹی سے نپٹنے میں وہ چہرہ کام آ سکے راجستان چلتے ہیں منو ہمارے سیوگی راجستان سے ہیں منو ذرا یہ بتائیے راہول گاندی کا آج کا ماہ دورہ کتنا پربابشالی آپ کو نظر آیا کون سے مدے جو ہیں وہ لوگوں کو چھونے والے آپ کو لگے جو انہوں نے اٹھائے اور وہاں پر بی جے پی کے لیے بڑی چنوٹی کیا دکھ رہے کیونکہ وہاں بھی ٹکٹ بٹوارے کو لے کر ایسا لگ رہا ہے کہ ستیتی صاف نہیں ہے اور اسی لئے ڈیلے ہو رہا ہے دیری ہو رہی ہے لیکن سوشانت بتانا چاہیں گے سب سے پہلے تو راہول گاندی کی جو آپ نے پوچھا ہے کہ کیسا رہا دورہ کیونکہ وہاں پر آج جو راہول گاندی کا دورہ تھا وہ دولپور سے شروع ہوا ہے اور مہوا تک رہے گا قریباً ڈیڑھ سو کلومیٹر کا جو ہے رن وہ تیہ کریں گے لیکن صاحب طور پر اس کو روڈ شو کہا جا رہا ہے لیکن روڈ شو شہری چیتر میں سے نکل سکتا ہے لیکن ڈیڑھ سو کلومیٹر کا روڈ شو رکھ کر کے کانگریس ایک ماحول جو اس چیتر میں پوری راجستان میں بنانا چاہ رہی ہے اس کے مادم سے سیدھے طور پر جنتا سے جڑ سکے ان کے جو آج کے بھاشن کے اس کی اگر بات کریں تو بھاشنوں میں کیول وہ کیندر کے جو مددے ہیں سیدھے طور پر وہ ان کو اٹھا رہے ہیں جس میں رافال ڈیل ہے اس کے کسانوں کے لئے جو کچھ بات ہو رہی ہے یہ ہے یہ تمام مددے جو ہیں کیندر کے مددے یہاں پر اٹھائے جا رہے ہیں لیکن جو چناغ ہیں وہ اسطانی مددوں کے آدار پر کیونکہ یہاں پر پہلے بارجنتا پارٹی کابیج ہے اس کی سرکار کی جو خامیہ ہیں جو ان کے مددے جو یہاں کے اسطانی نیتا اٹھا رہے ہیں وہ ابھی تک راہل گانڈی نہیں پکڑ پا رہے ہیں تو سیدھے طور پر اگر بات کریں کہ راہل گانڈی کوئی جنتہ سے جڑاوا سیدھے سموات کی بات یہاں پر کر رہے ہو لیکن وہ کیندر کے مددے اٹھا کر کے ابھی تک وہیں پر اٹھائے ہوئے ہیں دوسرا میں ٹکٹ بٹوارے کے لئے آپ سے پوچھ رہا تھا کہ عویناش خدنا جو بی جے پی کے پر باری ہے لیکن یہ سردردی بہت پڑی ہے کانگریس کے اندر جب سے اپسناوں کے پرنام آئے تھے اس کے بعد میں کانگریسی کافی اتسائیت ہیں اور اس کے اندر لمبی دعوے داروں کی وہ لگی ہوئی ہے لیکن ابھی تک جو گھٹبا جی کی بات کریں تو راہل گانڈی کا یہ تیسرا دورہ راجستان کے اندر ہے لیکن ہر دورے میں ان کو کہیں نہ کہیں یہ قوایت جرور کرنی پڑی ہے دونوں نیتا راہل گانڈی نے ان دونوں نیتاؤں کو منج پر بلا کر کہ آپ کہیں گھٹبا جی نہیں ہے جائپور کے اندر گلے ملوایا ہاتھ ملوایا ان کا جتنی میں میٹنگ سوئی ہے اس دونوں نے کہا جب بھی موجود رہے ہیں اس کے اندر ساپ طور پر ان کو ملا کر یہ میسیج دینی کی توشش کی کوئی گھٹبا جی نہیں لیکن آج اگر دراتل پر دیکھا جائے تو گھٹبا جی ساپ طور پر ہے اس لئے لمبے سمعے سے سچن پائلٹ کی ٹیم کام کر رہی ہے کل الیکشن کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس کے اندر ساپ طور پر ایک لائن کا پرستہ ہو رہا ہے کہ راہل گانڈی جو تیک کریں گے عالا کمان جو تیک کرے گا اس کو ٹکٹ ملے گا لیکن وہاں پر کہندر میں جا کر کہ کس کو ٹکٹ ملے گا ابھی تک ساپ نہیں ہو پایا ہے لیکن الیکشن کمیٹی کی ایک پہلی میٹنگ کل ہوئی تھی اس کے اندر سیدھے طور پر عالا کمان کو چھوڑ دیا گیا ہے سارا فیصلہ اس سے ساپ طور پر جائے رہے کہ ٹکٹوں کو لے کر کے کافی گھمہ سان کانگریس کے اندر ہونے والا ہے دوسری بات اگر بارجنتہ پارٹی کی کریں اگر ٹکٹ کو لے کر کے تو بارجنتہ پارٹی نے سمیہ دیا جرور ہے کہ آگے آنے والے سمیہ میں ابھی ٹائم لگ سکتا ہے کیونکہ ان کے تین جو ہیں بڑے نیتہ جس کے اندر گجندر سنگھ شیخاوت ہیں اس کے علاوہ آرجون میگوال ہیں سیہ سنگتن منتری وی ستیش ہیں تینوں نیتہ آج نکل پڑے ہیں کیونکہ اندر کے مددے ہیں یا کیونکہ اندر سرکار سے جڑے مددے ہیں وہی نظر آ رہے ہیں راہول گاندی کے پرچار میں یا امیشہ کے پرچار میں یا پھر لوکل مددوں کی بھی بات ہو رہی ہے نہیں مدھر پردیش میں راہول گاندی جب بھی آ رہے ہیں لوکل مددوں کی بات کر رہے ہیں لوکل چیزوں کی بات کر رہے ہیں کسان آندولن کی بھی بات کر رہے ہیں مدھر پردیش میں وہ آدیواسیوں کی بھی بات کر رہے ہیں مہدر پردیس سرکار کی انٹین کمبنسی تو دکھائی دے رہی ہے لیکن نیشنل کے مددے بھی پیچھے نہیں کینڈر سرکار کے مددے بھی پیچھے نہیں ہے کیونکہ راہل کانڈی جب بھی آتے ہیں اپنی صبح میں دونوں ہی مددوں کو اٹھاتے ہیں اگر جس علاقے میں لوکل ہیں اس علاقے کا کوئی لوکل مددہ ہوتا ہے تو اسے جرور لیتے ہیں تو یہ ایک فرق دکھ رہا ہے وہ راجستان جا رہے ہیں تو جیسا منو بتا رہے تھے کہ وہاں پر لوکل مددے کم اور کیندر سے جڑے مددے زیادہ ہیں مددے پردیش میں دیپتی بتا رہی ہیں کہ ستھانی مددوں کا زیادہ ذکر ہو رہا ہے آپ دو لوگا بہت شکریہ اور ہم آپ کے پاس لگاتار قصہ کرسی کا میں اپ ڈیٹ کیلئے لوٹتے رہیں گے تو جس طریقے سے آپ نے دیکھا مددے پردیش ہو چھتیز گھر ہو یا پھر راجستان آج ہم نے مراجستان اور مددے پردیش کا ذکر زیادہ کیا ہے لیکن چھتیز گھر میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بی جے پی اور کانگریس دونوں نے پوری طاقت جھوک رکھی ہے اور پل پل کی اپ ڈیٹ ان چناموں سے جڑی ہوئی ہر روز شام پانچ بجے ہم قصہ کرسی کا میں آپ تک پہنچاتے رہیں گے